بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نائنٹ کلاس کمیسٹری کی 2021 کی لیٹسٹ پیپر پیرنگ سکیم اور پیپر پیٹرن ڈسکس کروں گا جو کہ اکارڈنگ ڈو دا اے الپی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بار جو ہے وہ مکمل طور پر پیپر پیرنگ سکیم چینج کی گئی ہے سیکنڈ یئر کے پیپرز بھی جو ہیں وہ وہ ڈیفرنٹ پیرنگ سکیم کے حوالے سے آئے ٹینت کلاس کے بھی اس طرح سے فرسٹ یئر کے بھی اور نائنٹ کے بھی اس طرح سے آ رہے ہیں تو پیپر پیرنگ سکیم جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اسی کے مطابق انشاءاللہ پیپر آئے گا اور اسی کے مطابق آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں بارہ امسی کیوز آئیں گے اس کے بعد آپ کے شورٹ کوششنز کا پارٹ ہوگا شورٹ کوششنز جو ہیں ان کے تین پارٹس ہوں گے اور تینوں میں آپ کے پاس آٹھ شورٹ کوششنز ہوں گے اور تینوں میں سے آپ نے پانچ پانچ شورٹ کوششنز کرنے یعنی تین پارٹس میں تینوں میں آٹھ ہٹھ شورٹ کوششنز ہوں گے اور آپ نے پانچ پانچ اٹیمٹ کرنے اس طرح سے ایک شورٹ کوششنز کے پارٹ کے دس نمبر بنتے ہیں long questions ہوں گے total 3 جس میں سے آپ نے 2 attempt کرنے ہیں اور ہر long question کے 2 parts ہوں گے A اور B part ٹھیک ہے اس طرح سے ایک long question جو ہے وہ آپ کا 9 marks کا ہوگا یہ آپ کا total 60 marks کا paper بنے گا اگر ہم بات کریں paper pairing scheme کی جو latest paper pairing scheme ہے وہ یہ ہے آپ کے جو mcqs ہیں وہ chapter number 1, chapter number 2, chapter number 5, chapter number 8 ان سے ایک ایک mcq آئے گا انشاءاللہ جبکہ chapter number 3, 4, 6 اور 7 ان سے دو دو mcqs آئیں گے اس طرح سے ہی 12 mcqs پورے ہوتے ہیں short questions کا جو پہلا part ہے اس میں chapter number 1 سے 3 short questions آئیں گے chapter number 2 سے 2 short questions جبکہ chapter number 3 سے بھی 3 short questions آئیں گے انشاءاللہ short questions کا جو دوسرا part ہے اس میں chapter number 4 سے اور chapter number 6 سے 3, 3 short questions آئیں گے جبکہ chapter number 5 سے 2 short questions آئیں گے انشاءاللہ short questions کا جو تیسرا part ہے اس میں chapter number 7 سے 4 short questions اور chapter number 8 سے بھی 4 short questions آئیں گے اس طرح سے یہ 8 بنتے ہیں جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے اگر ہم بات کریں long questions کی تو question number 5 جو ہے یعنی پہلا long question جو ہے آپ کا اس کا A part chapter number 1 سے جبکہ B part chapter number 2 سے آئے گا انشاءاللہ question number 6 یعنی دوسرا long question اس کا A part chapter number 4 سے جبکہ B part chapter number 5 سے آئے گا انشاءاللہ تیسرا long question یعنی question number 7 اس کا A part chapter number 6 جبکہ B part chapter number 7 سے آئے گا انشاءاللہ تو یہ تھی آپ کی latest paper pairing scheme اس کے مطابق اپنی تیاری کریں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت حال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی